دین کا علم شریعت کا علم قرآن مجید کا علم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس سے حاصل کریں سورسز کیا ہونے چاہیے کوئی بھی معلومات کیسے لی جائیں گی دیکھئے تابعین محدثین کس طرح سے اس کو دیکھا کرتے تھے صحابہ کرام کے بعد امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے عالم دین متقی اور پرہزگار ولی اللہ صفت وہ کہا کرتے تھے سبی مسلم کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ دین ہے تمہارا دین پہلے میک شور کرو کہ کس سے یہ دین حاصل کر رہے ہو کس سے سیکھ رہے ہو یعنی وہ ذرائع کون سے ہیں کہاں سے یہ سیکھ رہے ہو تم یہ پہلے معلوم کرو تم کہیں ایسا تو نہیں کہ جو پڑھانے والا ہے وہ کوئی غلط بات آپ کے ذہن اور دماغ میں ڈال رہا ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہو اس لیے پہلے دیکھو کہ کس سے لے رہے ہو یہی محدثین کا اس کالر صاف حدیث کا ترہ امتیاز تھا کہ وہ ہر ایک سے حدیث نہیں قبول کیا کرتے حدیث قبول کرنے کے لیے بڑی سخت اور ٹف شرائط تھی ان کی بہت احتیاط کیا کرتے تھے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے تو اس لیے فرمایا گیا تابعین محدثین اس میں کتنی احتیاط کیا کرتے تھے اس میں سب سے پہلے یہ معلوم کیا جاتا ہے کون سا ذریعہ ہے کہاں سے یہ معلومات تم تک پہنچیں اور اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے